اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمیر بیٹ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائیولنگ سے ریلمنٹ ویزا اور جوب سیل میں چھٹی چھٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے لائک کر دی جائے کا چینل کو شیئر کر دیں ان لوگوں تک جن کو کی یوی سے ریلمنٹ انفرمیشن کی ضرورت ہے اپنے چینل کے اندر میں لے کے آنگی بہت ساری جوبز کی ویڈیو انشاءاللہ عید کے بعد جس میں آؤٹسائیڈ بھی جوب ہوگی انسائیڈ بھی ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ جو یوی کے اندر موجود ہیں بلکل فریشر ہیں ان کے لیے بھی ہوگئے اور جو پاکستان سے اپلائے کرنا چاہتے ہیں چاہیں گے ان کے لیے بھی ہوگی ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیو کو واش کریں اسے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سے موٹیویشن ملتی ہے اور ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا کانٹنٹ تلاش کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا میری ویڈیو کا آج کا ٹاپک ہے ایمریٹ آئی ڈی ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو کیونکہ میں نے فیل کیا ہے کہ چینل پہ کچھ ایسے سبسکرائبر ہیں جن کو ایمریٹ آئی ڈی کا ابھی نہیں بتائیں ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ مجود ہیں جن کو آلیڈی ویڈیو لگ چکا ہے ان کو تو پتا ہوگا بہت یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کو کہ بلکل بھی نہیں پتا تو میں ان کو بتاؤں گی کہ ایمریٹ آئی ڈی بسیکلی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چینلز کے اوپر سوشن ویڈیو کے اوپر ہر قسم کا یوزر آتا ہے ایک بلکل فریش ہوتا ہے اور ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی مسئلے مسائل میں فسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی اپنی نالج لینے کے لیے ہی چینل کے اوپر ویڈیوز کے اوپر آتا ہے بٹ میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ یہ بلکل فریشر ہے جو کہ ویزے کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ آگے پروسیجر کیا ہوتا ہے اور ایمریٹ آئی ڈی کیا ہوتی ہے تو صرف وہ ہی دیکھیں ٹھیک ہے پھر آپ کمیٹس میں آکے باتیں کرتے ہیں عجیب سی ٹھیک ہے آپ ویڈیو اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو پلیز آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں بٹ یہ کہ کمیٹس بوکس میں وہی لوگ کمیٹس کریں جو کہ آگے کونٹینٹ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ان کے لیے ایک اچھا اور جب کوئی نیوز نہیں ہوتی تو ہو جاتا ہے سم ٹائم اوپر نیچے ویڈیوز ہو جاتی ہوتی ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ کمیٹس بوکس میں آکے کسی بھی چینل کے اوپر اس طرح کے کمیٹس کریں ٹھیک ہے سپیشلی لیڈیز کو اگر آپ کا ٹائمز آیا ہو رہا ہے آپ کا ٹائم ویسٹ ہے تو اب نیپس ٹائم نہیں آئیں ٹھیک ہے آپ کیوں آئے ہیں ٹائمز آئے اگر اگر اولیڈی آپ کو وہ انفرمیشن ہے تو پھر آپ اس ویڈیوز کے اوپر کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میرے حال سے وہاں سے موف کر جانا چاہیے تو یہ انہی سبسکرائبر کے لیے ہیں جو لیڈیز کی تھوڑی سی جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ نالج لینا چاہتے ہیں جابز کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے نکل کے اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میرے چینل کے اندر انہی لوگوں کے لیے ویڈیوز ہوتی ہے اور ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو کہ وزیڈ ویزے یا ورک ویزے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ان کو یہ کہ ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی بیس پہ ہم لوگ اپ ڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے مطلب کافی زیادہ جو ہے اس چیز پہ کمیٹس ہوتے ہیں جی آپ لوگ بتائی جا رہے ہیں اب آپ کو تو پتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہیں بھی پتا ہو جیسے کہ ابھی میں ایمریٹس آئی ڈی کے بارے میں بتاؤں گی ٹھیک ہے ایمریٹس آئی ڈی بسیکلی ہوتی کیا ہے اور اس کو آپ کیا پانچ منٹ کے اندر یہاں پھر لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بینیفٹس کیا ہیں اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی ریکویسٹر کے ویڈیو کو پورا دیکھتا ہے ایمریٹس آئی ڈی بچیکلی جسے نظر ہمارا پاکستان میں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے یہاں کی ریزیجنسی کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ملتا کس طرح سے ہے اور اس کو کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ جب کمپنی میں دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ آزاد ویزے پہ ہوتے ہیں یا کمپنی کے جو ہے جوب ویزے پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ کو جوب ویزے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہے آپ کی کمپنی فری میں سارا پروسیجر کمپلیٹ کرواتی ہے اور آپ کا ویزا اور ایمریٹ آئی ڈی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے بٹ دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے دوسری صورت میں اگر آزاد ویزا لیتے ہیں تو وہ depend on cost کہ آپ کسے لے رہے ہیں کیا آپ کا پروسیجر ہے وہ اس پہ depend کرتا ہے اس کی کوئی fix میں cost نہیں بتاتی تھی ہاں 10,000 جو ہے درہم کے under آپ estimate لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ایمریٹ آئی ڈی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے آپ کی سب سے فائلیں فائل اوپن کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ویزا لے کے ہم لوگ آ گئے ہیں employment ویزے پہ بات میں ہمیں ویزا نہیں لگ رہا یہ نہیں ہو رہا ہوگی ان کے لیے بہت authentic ویڈیو ہے ٹھیک ہے کافی لوگ comments box میں آ کے یہ چیز پوچھتے ہیں اور میں اکثر ٹک ٹاک پہ لائف جب ہوتی ہوں تو بھی لوگ یہ چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ویزا دو قسم کے ہوتا ہے ایک تو ویزر ویزا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انٹری ویزا انٹری ویزا کب ہوگا جب کو کوئی بھی کمپنی ہائر کر لیتی ہے ٹھیک ہے اس کا proper ایک protector لگتا ہے میری بات کو اپنی یہاں سے گھوڑ سے سننا ہے کہ اس کا proper ایک جو ہے یو اے کی ایمبیسی سے پروٹیکٹر لگتا ہے آپ کے پاسپورٹ کی آپ کا پاسپورٹ جو ہے یو اے ایمبیسی میں جائے گا اس کے بعد اس کے پر پروٹیکٹر لگے گا وہ جو ویزا آپ کو اس نے بھیجا ہے اس کے پر انٹری کرو گا یو اے کے اندر ٹھیک ہے اب دوسری فارم بھی میں بتاؤں گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب یہ گیم چل کیا رہی ہے ٹھیک ہے اب اس سنیریو میں کیا ہوتا ہے جب آپ کو انٹری پرمنٹ مل جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ویزے کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے ویزیڈ ویزا دیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ جی ہمیں تو انٹری پرمنٹ ملایا ہے ٹھیک ہے انٹری پرمنٹ میں جب پوچھا جاتا ہے کیا ان کا پاسپورٹ ایمبیسی کے پاس گیا تھا اس کے پر پروٹیکٹر ہوا ہے یا اس قسم کا وہ پروسیجر انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے کہا تو جسٹ آپ یہاں آجو کہ آپ کا ورک پرمنٹ ہے اور آپ کا ویزا یہاں کے کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بیسیکلی وہ ویزیڈ ویزا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ٹو منس کا ظاہر سی بات سے ہوتا ہے ٹو منس جب گزر جاتا ہے جب ان کو ساری حقیقت کا پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی ہے وہ چار مہینے گزار دیتے ہیں کہ جی آج ہوگا کل ہوگا اور ڈرتے مارے وہ پوچھتا ہے نہیں کہیں یہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں ہمارے اوپر کمپنی کیس نہ کر دے یہ وہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا جب آپ کا پرمنٹ نکل آتا ہے تو آپ یہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں اس کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو آپ کی ایمریٹس آئیڈی والا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایمریٹس آئیڈی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ ڈاوٹ فل ہونا چاہیے آپ کو ضرور اپنی کمپنی سے پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ وزٹ وزٹ کے اوپر پھر کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ بھی یہاں پہ ڈبل ان لیگل ہو جاتا ہے آپ جو ہے آئیڈی کے بغیر آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے اب آئیڈی کے فائدے کیا ہوتے ہیں آئیڈی کے فائدے بہت زیادہ فائدہ ہے کیا ہے آپ نے آپ کی آئیڈی کو بہت زیادہ لوگ میسیوز کر سکتے ہیں آپ کی آئیڈی کو یوز کرتے ہوئے لوگ لون نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے آئیڈی ایک آپ کا بہت اہم جو ہے ڈاکومنٹس ہوتا ہے اس کی بہت پہ بہت ساری سکیم ہو رہے ہیں آپ نے اپنے آئیڈی اگر آپ کو مل چکا ہے یا ملنے والا ہے تو ایسی ایک چیز ہے کہ اتنے فائدے ہم آئیڈی کارٹ سے پاکستان میں نہیں اٹھا سکتے جتنے ایک ایمیرٹ آئیڈی کی یہاں پہ اہمیت ہے کیونکہ پوری ایڈنٹیفیکیشن کے بعد وہ چیز آپ کو ملتی ہے وہ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو ایمیرٹ آئیڈی کے سٹیپ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کی فائل اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے مگریشن میں فائل اوپن ہو جاتی ہے اس کے بعد اپروول آ جاتی ہے ٹھیک ہے اپروول کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا میڈیکل کروانا ہوتا ہے میڈیکل کروانے کے بعد آپ کی فنگرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے انہیں فنگرز آپ کے سکین ہوتے ہیں فیس سکین ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ ٹائم ہوتا ہے آپ کو ٹائپنگ سینٹر میں جو آپ کا نیرس ٹائپنگ سینٹر اوپنے ایمیرٹ آئیڈی آپ کی بن کے آ جاتی ہے پورا پروسیجر ہوتا ہے پندرہ دن کا ٹھیک ہے اسی لیے جو ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ایمریٹس آئی ڈی جو ہے ہمارے پاس پانچ منٹ میں ہاں جو پانچ منٹ میں آپ بات کرتے ہیں نا سمٹینگ یہ ہوتا ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے پوس ویزا ہوتا ہے یہ کوئی ایسا ویزا اگر ارجنٹ بیس پر فور ایسیمپل آپ کو آئی ڈی کی ضرورت ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیارٹی میں مہوا دیتے ہیں جس طرح سے ہمارے نا سی پاسپورٹ کا سنیری ہوتا ہے ریگلر ہوتا ہے ارجنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ مطلب ایک اور ہوتا ہے جو ہے وی آئی پی میں آ جاتا ہے اس میں منڈے میں مل جاتا ہے یا ٹو ڈیز میں مل جاتا ہے پیارٹی پر ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کولیے سرویس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا فاسٹ مگوانا چاہیے اس لحاظ سے فیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ جتنی آپ فیس پے کرو گے اس لحاظ سے ہوتی پیارٹی پر آپ کو آپ کی ایمرٹس آئی ڈی مل جائے گی یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ارجنٹ بیسس پہ ایمرٹس آئی ڈی لینے لیکن میرے حیال سے کمپنی اگر کرواتی ہے تو آپ کو اتنے کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے کمپنی جو ہوتی ہے وہ نارمل پہ ہی کرواتی ہے نارمل جو ہے تقریباً میرے حال سے ون بی کے اندر جو میری ایمرٹس آئی ڈی آئی تھی سینٹر ہے وہاں سے بھی جا کے لے سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہوم ایڈرز پہ اگر آپ کو لیئر کی فیس دیتے ہیں آپ بائیک کوریئر میں گوانا چاہتے ہیں ایمرٹس پورٹس کے ثروب آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو وہی بندہ ریسیف کر سکتا ہے کہ جس کے کیونکہ اس کی پوری ایک وہ ہوتا ہے فنگر پلنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیا جاتا ہے وہ تو یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے کمپلیٹ کروا کے ایک آپ کو آپ کا یہاں کا ریزیڈنسی مل جاتی ہے ریزیڈنسی کارڈ جس کو کہ یو ایس سے یو کے وغیرہ میں گرین کارڈ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں کی ایمرٹس آئی ڈی ہے تو ہر کنٹری کا اپنا زائر سی بات ایک کارڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایمرٹس ہے اور اسی کی بیس پہ سارا کچھ آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے اس لیے اس کی جو ہے سب سے پہلے کسی کو دینا نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میں نے سمجھا کے اپنے نیو یوزر کو بتانا ضروری ہے نیکس بلوک کے لیے مجھے اجازت دیجئے